اسلام علیکم راجی صاحب کیسے ہیں راجی صاحب آج جنرات کا دن ہے آپ کی ویڈیو ڈیلے بھی ہو گئی ہو گی اسلام وعد سے تو ہم آ گئے تھے لیکن آپ سے بات تفصیل سے بات نہیں ہو سکی تھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے ہم نے کبھی کوئی بات نہیں چھپا کے رکھی آپ آپ کے دوست اور جو بیچ میں کچھ اور دوست پڑے تھے کہ اس مسئلے کو افہام متفہیم سے حل کیا جائے ان سب دوستوں کو شکر گزار ہیں جنہوں نے اس ہمارے کلیری رابطے میں ایک پل کا ذریعہ بنے اور ہمیں ایک دوسری کو اور اس فیملی کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے ایک انہوں نے ایفورٹ کی اور ہم بھی اسی میں لگے ہوئے تھے آپ بھی اسی میں لگے ہوئے تھے اور ہم سب دوست اسی حالت میں لگے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے کہ میرے مالی حالات آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور آپ کو بھائی کہا ہے تو انشاءاللہ تاکہ آمد بھائی ہی رہیں گے آپ کو پتہ ہے یہ جو نیٹ ورکر ہیں جائے ہمارے ساتھ انویسٹر جوڑے ہوئے تھے یہ سب وہ ہمارے بچوں کی طرح ہیں ہمارے بارے میں آپ کے بارے میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کیسی بھی باتیں کی جا رہی ہوں ہمیں ایک فیملی کی طرح تھے اور فیملی کی طرح رہیں گے اب سارے معاملات سارے چیزیں آپ کے سامنے ہمیں امید تھی اللہ کے گھر سے کہ یہ ہمارا مشکل کا دور ختم ہو جائے گا لیکن اس کو ابھی ختم ہونے میں بھی مزید ٹیم لگ سکتا ہے دو سے تین ہفتے تو وہ پہلے بھی آپ نے جو ہم نے ٹیم دی تھی اسے بھی آپ نے پندرہ بیس دن بڑھا کر دیئے تھے لیکن کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی آپ جتنا چاہے کچھ کرنے کی کوشش کریں کچھ چیزیں اللہ کی مسئلہت ہوتی ہے حکمت ہوتی ہے جو ہم بہتر نہیں سمجھ سکتے جس کی وجہ سے وہ ڈلے ہو جاتی ہیں یا ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ایک پہلے بھی فیملی تھے اور آج بھی ایک فیملی ہیں ٹھیک ہے پریشانیاں ضرور آئیں ہیں مشکلیں ضرور آئیں ہیں لیکن جو ہمارا ایک تعلق تھا فیملی والا وہ انشاءاللہ فیملی کی طرح تعلق رہے گا اور جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے تو یہ چیز آپ سے ڈسکس کرنا تھی اس وجہ سے کہ آپ جو آگے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں یا جو آپ اپنے دوستوں کو جو ہمارے ساتھ پول کا کردار ادا کر رہے تھے ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے تھے تو وہ پلیز آپ ان سے کر لیں تینکیو اسلام علیکم